تیرمی صدی کے وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے جہاں سرسب زلاکو اور پانی نظر آیا وہی خیمے گاڑ کر ڈیرہ ڈال لگا کرتے ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا قائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا سلمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا سلمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے انگول اپنا سر اٹھا رہے تھے سلجوکی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے لیکن اسی دوران سلمان شاہ کا انتقال ہو گیا ان کے تین بیٹے تھے منجلہ بیٹا ارتغل اپنے والد کا جانتشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بن گیا ارتغل غازی بہدر ندر اور جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جان تھا لیکن وقت وہ آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے اس صورتحال میں ارتغل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجو کی سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا اس کے ساتھ تقریباً چار سو کے لگ بھگ خاندان تھے راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ سامنے والی فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا گیا تھا یہ سلجو کی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارتغل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انازول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگی رتا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحت کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازنتی نے عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا ارتغل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا ان فتوحات کا نتیزہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارتغل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا ارتغل سلطان علاو دین کے نائب کے طور پر بھی لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا ارتغل نے بازنتینی سلطنت کے ایک بہت بڑے متعدہ لشکر کو شکست دی مدت اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے اور بارہ سو اکیاسی میں نوے برز کی عمر میں ارتغل کا انتقال ہو گیا اس کے جانشین اس کا ایک بیٹا عثمان غازی تھا عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان بہادر اور حوصلہ مند تھا اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا بارہ سو ننیانوے میں سلجوک سلطنت بلکل ختم ہو گئی عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خودمختار حکومت کا اعلان کر دیا یوں سلجوکی سلطنت سے علیدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلوں کو فتح کیا اور یعنی شہر جو کہ برزہ کا ایک ظلہ تھا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا سلطان عثمان کو سلطنت کا ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے برزہ کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار پڑ گئے اور تیرہ سو چھبیس نے وفات پائی جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر تھا دیر سو سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بن گئے یہ سلطنت چھ سو تیس سال قائم رہی اور انیس سو بائس میں ختم ہو گئی سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا کیا انگلیش میں اسے عثمان ایمپائر کہتے ہیں کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے عثمان ایمپائر کہتے تھے آہستہ آہستہ عثمان سے عثمان ایمپائر کہا جانے لگا پھر اس کا نام یہی پڑ گیا